جس وقت اسیران اہل حرم یزید کے دربار میں موجود تھے تو یزید کے سامنے سونے کے تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر لاکر رکھا گیا یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے کبھی وہ امام حسین علیہ السلام کے بالوں کو جھٹکتا کبھی وہ ملاؤن امام عالی مقام کے دندان مبارک پر مارتا اور کہتا اینا ضربتو یا حسین حسین تُو نے میری ضربت کو کیسا پایا اور کبھی وہ ملاؤن امام حسین کے لبہائے مبارک سے بے عدبی کرتا پھر اس نے سر دربار سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کو پکار کر کہا کہ اے زینب خدا نے تم کو کیسا ظلیل کیا اور کس طرح تمہارے بھائی کو قتل کرا دیا یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کھڑی ہو گئی اور با لہجہ امیر المومنین فرمانے لگیں تمام حمد اس خدا کائنات کے لئے سزاوار ہے جس نے عالمین کے لئے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے اور اس کی رحمتیں جنابِ رسالت ماب اور ان کی آلِ ادھار کے لئے موضوع ہیں اے شامیوں خدا بند عالم نے قرآن مجید میں تم جیسے لوگوں کی طرف سچا خطاب فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مزاق بنا کر جھٹلانے کے باعث فسق و فجور کے سمندر میں غوتہ لگایا ہے ان کی آقبت اور ان کا نتیجہ نہایت محلق اور قبی ہوگا اے یزید خدا تجھ پر لانت کرے تو نے ہمارے اوپر اطراف عالم کو تنگ کر دینے اور مسائب و عالم نازل کر کے اسیر بنانے کے باعث یہ خیال قائم کر رکھا ہے کہ تو اللہ کے نزدیک مقرب اور ہم ظلیل و خوار ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ تیرے اس بے محل خوشی منانے کا باعث فقط تیرا تکبر اور تیری حماقت ہے اور لوگوں کا تیری طرف رغبت کرنا ہے اے ملعون اس خوشی اور فخریہ اشار جنہیں تُو نے ابھی ابھی پڑھا ہے یکسوی اختیار کر کے کیا تُو نے خداوند عالم کے اس ارشاد کو نہیں سنا کہ کفار کو جو محلت دی گئی ہے یہ ان کی بہتری اور بہبودی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ سرکشی اور معاصیت کی تغیانی میں اور غرق ہو جائیں پھر سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اس ملعون کو انتہائی حقارت سے مخاطب کرتے ہوئے کہا یبنا تلقا اے گندی نسل کی بنیاد کیا تُو نے یہ عدل بڑھتا ہے کہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کو تو پردے میں محفوظ رکھا ہے اور دخترانِ رسول کو بے مقنع و چادر شہر با شہر پھر آیا جا رہا ہے اور ہر خاص و عام بطورِ تماش بین ان کے گرد موجود ہے اے ملعون کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ دخترانِ رسول کو اس منظرِ عام میں لاکر خوشی مناتا ہے افسوس کہ ہمارے ساتھ کوئی مددگار نہیں جو ہماری آنت و حمایت کرے پھر آپ کمالِ مایوسی کی حالت میں فرماتی ہیں ایسے خبیص الاصل سے رقتِ قلب اور رحم کی کیا امید ہو سکتی ہے جو ابتدا سے ہی اسکیہ کے جگر چبانے کے عادی ہوں اور جن کا گوشت خونِ شہدہ بہانے کے ساتھ پیدا ہوا ہو اور ہماری طرف بغض و کینہ کی نگاہ سے دیکھنے والا ہماری عداوت میں کیوں کوتا ہی کر سکتا ہے ہندہ جگر خورا کے بیٹے اے خبیص تو یہ اشار پڑھ کر یہ مطلب بیان کرتا ہے کہ اگر میرے گزشتہ آبا و اجداد موجود ہوتے تو میرے اس فیل پر مرحبہ کے نعرے بلند کرتے ہوئے دعا دیتے کہ اے یزید تیرے دونوں ہاتھ کبھی شل نہ ہو حالانکہ اے خبیص تو اس مقام پر چھڑی مار رہا ہے جہاں رسول بوسے دیتے ہوئے تھکتے نہ تھے اے ملعون تو کس طرح یہ نہ کہے حالانکہ تو ایسا ظالم ہے کہ جس نے درد رسیدہ زخموں کو دوبارہ تراش دیا ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا اور آل محمد جو نجوم عرض تھے ان کے خون بہانے کے باعث تو نے قبر میں لے جانے والے زخم ڈال دیے ہیں اے ملعون تو نے اپنے عباو اجداد کو خوشی کے باعث پکارا ہے یقیناً تو بھی ان کی طرح جہنم میں جاگزیں ہوگا اس وقت تو یہ خواہش کرے گا کہ دنیا میں میرے ہاتھ پاؤں شل ہوتے کہ کسی پر ظلم نہ کر سکتا اور گنگا ہی ہوتا کہ کسی کو لسانی تکلیف نہ دیتا اور جو کچھ دنیا میں کیا ہے نہ کیا ہوتا پھر فرماتی ہیں اللہم خوز بحقنا وانتقم من ظالمنا خدایہ ہمارے شہدہ کا انتقام اور ہمارے حق کا بدلہ تیرے ذمہ ہے پھر فرماتی ہیں اے ملعون یاد رکھ یہ تُو نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے چمڑے اور گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے کیونکہ انقریب تجھے اس کے بدلے سے دوچار ہونا پڑے گا اور تُو لازمی طور پر رسول اللہ کے سامنے ان جرموں کا حامل ہو کر پیش ہوگا اور ہمارے جن اشخاص کو تُو نے قتل کرایا ہے انہیں مردہ مت گمان کر کیونکہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور تجھ سے اس دن انتقام دیا جائے گا جس دن خدا کے سوا کسی کی حکومت نہ ہوگی اور رسول اللہ تیرے مدد مقابل ہوں گے اور جبرائیل ان کے مددگار اور ناصر ہوں گے اور تیرے مددگاروں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ ظالمین کی آفیت کیسی ہوتی ہے اور کون سی جماعت نے فتح پائی اور کس جماعت کو شکست نصیب ہوئی اور اے ملعون تیرے ساتھ ہم کلامی کے سبب چاہے جتنے مسائب نازل کر دیے جائیں میں تیری ذلتِ تباہ اور گمراہی کے اظہار سے باز نہیں آؤں گی اور تیرے سامنے حق ضرور بیان کروں گی ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کسرتِ غم کے باعث آنسوں سے آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں اور جگر پاش پاش ہوتا جا رہا ہے عجیب بات ہے کہ گروہِ خداوندی کو گروہِ شیطان نے بظاہر قتل کر دیا ہے لیکن حقیقتاً ان کی عبدی زندگی کا پیغام ہے اب عالم یہ ہے کہ ان خبیصوں کے ہاتھوں سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور شہدہ کی ناشیں بے گورو کفن ٹپتے ہوئے رہگستانوں میں وحشی جانوروں کے سامنے پڑی ہیں اے ملعون آج تُو نے ہمارے مردوں کو قتل کرنا اور ہمارے اموال کو لوٹنا اگرچہ غنیمت سمجھ رکھا ہے لیکن انقریب تجھے اس کے عوض عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے ہمارا ذکر ذکر خیر آخر تک رہے گا اور تیرے عمل قبی کی وجہ سے تجھ پر ہمیشہ لانت ہوتی رہے گی تیرا یہ لشکر اور تیری حکومت انقریب ختم ہو جائے گی حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کا خطبہ جاری ہی تھا کہ ایک مرتبہ یزید کی پشت کی جانب سے ایک در کا پردہ اٹھا اور ہندہ زوجہ یزید سرو پا برہنا باہر نکل پڑی یزید نے فوراں تخت سے اتر کر اس کے سر پر عبار ڈالی اور کہا کہ تُو نے میری بڑی توہین کی کہ بے پردہ نکل آئی اس نے کہا اے یزید وائے ہو تجھ پر کہ تجھے اپنی عزت کا اتنا خیال اور آلِ رسول کی عزت کا مطلقاً کوئی خیال نہیں ہے ہمارا سلام ہو آلِ محمد پر اللہمہ صلی علیہ محمد وآلِ محمد ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی